نیوزی لینڈ کے شہر کرائیس چارٹ کی دوم ساجج میں اندہ دن فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً پچاس افراد شہید ہو گئے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تین افراد کو حراست میں لے کر واقعی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں حملے کی اطلاعات ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکار اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی اور شہدہ کو سپتال منتقل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا جس دوران ایک زخمی ہونے والے مسلمان شخص کو جب سٹیچر پر لٹایا گیا تو اس کی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی نظر آئی جو سوشل میڈیا پر وائل ہو گئی اس شخص کے جذبہ ایمانی کو دے کر ہر مسلمان کا دل پسیج کیا ہے اور ہر کوئی یہ دعا دے رہا ہے کہ مسئیبت کے اس وقت میں بھی وہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے اور زخمی ہو کر بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور مانچنگ اللہ حافظ